بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرح سے سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے اور آپ کے رسط میں برکت عطا فرمائے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں جی تو مما آج ہم کیا بنا رہے ہیں جی تو ناظرین سب سے پہلے السلام علیکم شاک افشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ آپ سب کے رزق میں بہت 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 زیادہ برکت عطا فرمائے آمین آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چھولیا اور چکن کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چھولیا تو بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتا ہے تو ہم بہت طرح سے اسے یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے طریقے سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں چلیں دیکھ لیتے ہیں چھولیا اور چکن بنانے کے لیے ہمیں چھولیا اور چکن بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دو سو پچاس گرام چھولیا کے دانے لے لیے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی فریش ہیں دو سو پچاس گرام میں نے چکن لیا ہے تھری ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دہیں لیا ہے دو سمال سائز کی ٹوماتر لی ہیں جن کی میں نے پیوری بنا لی ہے تھری ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دھنیا لیا ہے کٹا ہوا سمول سائز کی ایک میں نے پیاز لی ہے جسے میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں چھولیا چکن بنانے کے لیے یہاں پر جو میں نے سپائسز لیے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ہری مرچ لے لی ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے تو چلیں اب ریسپی بنانا شروع کرتی ہوں ریسپی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں میں آپ ایڈ کر لوں گی گھی گھی کا میں میلٹ ہونے کا ویٹ کر لوں گی گھی یہاں پہ میلٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ایڈ کر لوں گی پیاز کو میں اچھا سے مکس کر لوں گی اور پیاز کو میں سوتے کر لوں گی پیاز کو یہاں پہ زیادہ گولڈن نہیں کرنا پیاز کو میں سوتے کر لوں گی پیاز یہاں پہ سوتے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر لوں گی ادھرک لسن کے پیسٹ کو میں 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کر لوں گی ادھرک لسن کو میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن چکن کو میں لائٹ گولڈن کلر آنے تک کوک کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت چکن پہ کلر آ رہا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ادھرک لسن کی اور چکن کی تو ریسپی کی آپ جتنی ہی بھونائی کریں گے اتنی ہی اچھی خوشبو آئے گی اور اتنی ہی ریسپی مزے کی بنے گی چکن پہ لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ مسالے جلے نہیں مسالوں کو میں اچھے سے اب بھون لوں گی پائسیز کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تمہاٹو پیوری تمہاٹو پیوری کو میں اچھے سے کوک کر لوں گی جب تک اس کا پانی نے ڈرائے ہو جاتا جب ہم نے پیوری بنای تھی تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی آئڈ کیا تھا تو وہ اس کا اب ہم ڈرائے کر لیں گے لو میڈیم فلیم پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماتو پیوری کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے گھی اوپر آ گیا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چھولیا اور چھولیے کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے اس کا کلر خراب نہیں کرنا بھون بھون کے کتنا خوبصورت اور کھلا کھلا کلر ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہیں چھولیا آپ نے بہت دفعہ بنایا ہوگا آپ بھی اسی طریقے سے بنا کے دیکھئے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پیارے پیارے سے کامنٹس کیا کریں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اور اپنے رائے کا اظہار کیا کریں اگر آپ کو کوئی ریسپی پسند ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں آپ کے لئے ضرور وہ ریسپی بناوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لک آ رہی ہے ابھی تک ہماری ریسپی تیار بھی نہیں ہوئی تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتی ہوں تقریباً آدھا گلاس اس کو میں کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لئے رکھ دوں گی ملتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر یہ پہلے ہم اس لئے ایڈ نہیں کرتے سالن کا کلر خراب ہو جاتا یعنی بلیک سا ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ گرم مسالہ اینڈ پہ ہی یوز کیا کریں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچ جو میں نے ایک لی تھی اسے میں نے کٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دوں گی ہرا دھنیا ایڈ کر دوں گی اب میں اسے مکس کر لوں گی بہت ہی مزیدار چھولیے کی ریسپی تیار ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں پھر آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں چکن چھولیے کی ریسپی بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار بندتی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آفیس